ہمارا جو ہے یہ فائنل کال وہاں پہ ایک لاعمل کے ساتھ آگے ڈیڑھ دینی ہے اس پہ نو طریقوں جو ہے ہمیں کٹ کر اس لیے رہے ہیں کہ یہ ہمارا بختون خواہ کا تو ایک طرح کا جھلگا ہوگا ہمارا بختون خواہ کا اور باقی پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک لاعمل ہم نے دینا ہے وہ ایک جھلگا کر کے بڑا ہم نے کٹھا ہو کر کرنا ہے اور اس پہ فیصلہ کرنا ہے اور فیصلے میں اسے پہلے جو مشاورت ہوگی اس کے مطابع پھر اراؤنسمنٹ ہوگی کہ ہم نے اس طرح کیسے نکلنا ہے کہاں کہاں سے نکلنا ہے کس طریقے سے نکلنا ہے پاکستان وہ کیسے بند کرنا ہے کون سے لوگوں نے وہ کام کرنا ہے کون سے لوگوں نے یہاں سے جانا ہے کہاں جانا ہے کس طریقے سے جانا ہے تو وہ انشاءاللہ نہ ہوتا رہی کو میں پختون خواہ کا جھلگا کہوں گا اس کو کہ ہمارا سب کا ہی جھلگا ہوگا ہی باقی لوگ آئیں گے پورے پاکستان سے ان کے لیے ان کو اپنے اپنے ایڈیاز کے لیے یا ان میں سے جن ایڈیاز نے پھر ہمارے ساتھ جانا ہوگا ان کو انشاءاللہ پورا ہے ہم سب کریں گے سب ہی ہم کریں گے جیسا ہمیشہ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے میں تو ہوں ہی ہوں نا یہ دیکھیں میں ایک بات بڑی کلیر کرتا ہوں آپ کی توصل ہے پوری قوم کو یہ جو بیٹھ کے ہر بندہ آپ نے کوئی کوئی جو ہے تحزیہ نگار بن جاتا ہے اور کھانی ایک جھاڑ دیتا ہے اور پھر کھانی کو جھاڑ کے ایک اور بیانیاں بنا لیتے ہیں تو یہ منگڑت کہانیاں منگڑت باتیں منگڑت چیزیں یہ لگاتار چل رہی ہیں اس ملک کے اندر تو میرا بیسیک ہے اپنی پارٹی کے سپورٹرز کو عمران خان کے فالورز کو ایک پیغام ہے کہ یہ آپ کو کرفیوز کر رہے ہیں آپ نے کرفیوز نہیں ہونا آپ کے سامنے مقصد سامنے ہے آپ کا آپ کا مقصد کیا ہے پاکستان میں حقیقی آزادی خود مختاری قانون کی بلد دستی اور اپنے آئین کا تعفوز اپنے اداروں کا تعفوز اپنا منڈٹ جو انہیں واپس دینا ہے آپ کو وہ کلیر ہے تو یہ جو پیٹ کر جی وہ غریب پیانی اپنی طرف سے بشرا بی بی کے رہائی میں میں نے کوئی کردار ادا کی ہے کیا میں نے بتایا کسی کو وہ جب میں نے نہیں بتایا ہو بھائی تو میرے جب مجھے کچھ بتانا ہوگا آپ کو تو شکر اللہ نے مو بھی دیا ہے زبان بھی دیا ہے تو میں خود بتا دوں گا اب میری بات ایکس وائے زیڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ بیانیاں سمجھ رہیں کہ ٹھیک ہوگا میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں بتاؤں گا یا کوئی اور بتائے گا ہوگا میرے ساتھ ہوگا میرے ساتھ تو بھائی میری بات پہ یقین کرو نا آپ اوروں کی بات پہ یقین کر رہے ہو کسی کی جھوڑی ثابت ہو جاتی ہے تزاج ذاتوں ہیں ہاں پہ ہے نہیں اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی یہ سچی بات جو میں کر رہا ہوں میں شکر صاحب بولتا ہوں مجھے نہ جھوٹ بولے کی ضرورت ہے اور نہ میں کسی درتا ہوں دیکھیں ہر بندے کا ایک ریکارڈ ہے ہر ایک کے سامنے ہے کوئی نہ کوئی پاکستان آج بنا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے اور نہ یہ پارٹی آج بنی ہے اور نہ ہم پہلی دفعہ یہاں پہ کھڑے ہیں پوری قوم کو پتہ ہے سب کو پتہ ہے کون کیا ہے کس نے کیا کیا کس موقع پر کیا کیا پارٹی کے لیے کیا کیا اپنے مقصد کے لیے کیا کیا اپنے حقیقی ازادی کے لیے کیا کیا نہ ہماری پارٹی ہے پہلے دور برا وقت آیا اس سے پہلے بھی بڑے بورے وقت آیا ہے بڑے کہ ہر بندہ اپنا ایک بینیہ بنا لیتا ہے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں اپنے مقصد پر فوکس کریں انشاءاللہ مقصد قریب ہے منزل قریب ہے اس پر فوکس رکھے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو لیڈ بھی کریں گے پہلے ہم ہوں گے پیچھے آپ ہوں گے ہمیشہ کی طرح ہے وہ چل نہیں رہے ایک کیس میں زمانت کر رہا ہوں دوسرے کیس میں اندر کر دیتے ہیں پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نہ ہوں میرے اوپر چھے زلو پر کیس ہے کہ میں چھے زلو میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا ایک ارسان ہوں ایک گھنٹے میں چھے زلو میں کام کر رہا ہوں پچھلے آٹھ پہینے سے میں وزیالہ ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ثبوت دے کیا کیس تھا اس کے اوپر جیل میں ڈالا ہوا تھا آئے دن ہماری جیدرشپ جو ہے آپ کے سامنے جیل میں ہے کوئی ثبوت رہی ہے کیسیز ہیں وہ چل نہیں رہے ایک کیس میں زمانت کر رہا ہوں دوسرے کیس میں اندر کر دیتے ہیں پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نہ ہوں میرے اوپر چھے زلو پر کیس ہے کہ میں چھے زلو میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا ایک ارسان ہوں ایک گھنٹے میں چھے زلو میں کام کر رہا ہوں پچھلے آٹھ پہنے سے میں وزیراعالہ کے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ثبوت دے دو مجھے یہاں ختم کر رہے ہیں نہ ثبوت دے رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں پھر کبھی یہاں پہ وران نکالا ہوا ہے کبھی یہاں پہ وران نکالا ہوا ہے کبھی کیا کبھی کیا تو یہ جو انہوں نے اوچھے ہٹ کرنے شروع کیے ہوئے ہیں ہر چیز یہ ایک لیمٹ ہوتی ہے برداشت ہوتی ہے اس طرح کے پی آفے چڑھائی کیوں اس انہوں نے کیا سوچے کی ہے کیا سوکے چڑھائی کی انہوں نے ایک میرے صوبے کی عوام کی ایک پراپرٹی کے اوپر یہ چڑھ دو رہے ہیں کیا سوچ کے پچھنے والا نہیں ہے ان سے یا یہ جواب دے نہیں ہے کسی کو حساب دینا پڑے گا ان کو ہاں ٹھیک ہے آج میں حساب اس لیے سے نہیں رہ سکتا میری یہ پوزیشن نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی اس ملک میں آئین ٹوٹا رہے گا ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی قانون ٹوٹا رہے گا ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پر اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے کسی کے کہنے پر بھی جب تک دونوں کو سزا نہیں دی جائے گی کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا یہ ہم نے اس ملک پر اپنی نسل کے لیے یہ پرسیڈنس بنانا ہے اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری طریقہ مقصد ہے جب احتجاج ہوا تھا تو یہاں پر راولپنڈی اور سلام آباد میں آرمی بھی آئی اصف لیکن آپ مہا سے جب کے پی کے ہاؤس پہنچے تو بہت سارے کارکنان آپ کے بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوئی کہ آپ مہا سے نکلے اور مہا سے اکرابت ہوئے اس کے بعد آپ پھر اسمبلی پہنچے اس سارے صورتے ہیں لوگ بہت سارے آپ کے سارے کارکنان جیسے وہ ویڈ کر رہے تھے کہ یہاں سے کٹھے جائیں گے آپ جو احتجاج ہوگا کیا آپ لیٹ کرتے ہیں ان آئیں گے یا وہاں سے کچھ جگڑ چھے نہیں ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پسل لے لیں آپ جب وہاں چکتوں پر کوئی اسلامباد آئے اور آپ کی پھون چوری ہوئے غالباً کیا وہ پھون واپس مل گئے آپ یہ مددگی بات یہ ہے پہلی بات تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ویڈیو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر مجھے یہ بھی افسوس ہے نا کہ وہاں پر آپ لوگ بھی نہیں تھے وہاں پر آپ لوگ ہونا چاہیے تھا نا وہ ڈی ایس این جی بتاتی نا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور کیا ظلم شروع کیا ہوا ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو اس پہ آگے آگے میری گاڑی تھی وہ ویڈیو کہیں پہ سوشل میڈیا پہ کہیں ہوگی کس نے بنائی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد جو میں وہاں سے گیا تو میں وہاں سے گیا بتا کے کہا رہاں کے پی ہاؤس جا رہا ہوں کے پی ہاؤس میری پرپرٹی ہے اسی ایریا میں ہے اس کے اندر میں گیا انہوں نے دھاوہ بول دیا وہ جو پیچھے بھی جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں جو لوگ تھے تو آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیں پیچھے والا جو کنوائی جو تھوڑا آگے پیچھے پہنچ رہے تھے تو اس میں بھی میرا بھائی عمر امین ہی اس کو لیڈ کر رہا تھا آپ کو نظر آ جائے گا لمبے بال ہے اس کے وہ ہے بھی ایکس آرمیاں کیپٹن ٹھیک ہے بات ہی ہے کہ ہمارے ہی پیچھے جو ایم پی اے تھے ہمارے ہی منسٹر سے ہمارے ہی لوگ تھے ہم ہی تھے جو آگے اور پیچھے ظاہری بات ہے گیپ آ جاتا ہے جب لمبہ فاصلہ ہو جائے تو گیپ آتے ہیں جب ہزاروں لوگ آتے ہیں تو بھیج میں ظاہری بات ہے کوئی گاڑی تیز کوئی سلو کوئی آگے راستہ کھول رہا ہوتا ہے کوئی پیچھے آ رہا ہوتا ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پھر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے جا رسہ کھولے گا تو میں ذرا آرام نہ پھر میں چلا جاؤں گا تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم آ سکتے ہیں اور ہم نے وہاں پہنچ کے دکھایا ہم نے اپنے اتجاج ریکارٹ کر دیا اس کے بعد اب نہ تو ہم بلڈ شیٹ چاہتے ہیں اور ہمیں پورا ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پہ پھر جا کے آرام سے وہاں پہ اپنا کے لیبل بنائیں گے انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر ٹھیک ہے حملہ ہو گیا حملے کے بعد کیا ہوا گرفتاریاں کر لیں وہاں سے کر لیں گرفتاریوں کے بعد الحمدللہ ہمارے تقریباً ورکر ہم نے چھڑوا لی ہیں اب تازہ دم دستے پھر دوبارہ آئیں گے اس دفعہ یہ کاؤنٹر بھی کر کے آئیں گے اگر یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے بنا رہے ہیں اب یہ جب وہاں تک پہنچیں گے نا تو ان کو بھی راستے پر رکاوٹے آئیں گی بڑے آرام سے آئیتے ہیں دس زلوں کے ڈی پی او بھیج دیتے ہیں دس زلوں کی پولیس بھیج دیتے ہیں وہ ایک ہی میرے اوپر آکے سیدھی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ڈی پی او صاحبان اس دب آپ کے زلوں سے آپ نکلیں گے نا تو ادھر آپ کو لوگ انگیج کریں گے آپ اتنے آرام سے نہیں آئیں گے کہ آپ وہاں سے نکل کے اور ایک جگہ بھی کٹھے ہو جاؤ تو ہم میں نے اسی پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی وہ سیاسی کروائیاں ہو چکی ہیں اور ان کروائیوں میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا میں ہمیشہ پہنچا ہوں ہر محاصف پہ پہنچا ہوں اور پہنچ کر میں نے ثابت کیا ہے کہ انشاءاللہ ہاں کراتا اللہ کی ذات ہے ایک ہمارا پلان ہوتا ہے ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے ہوتا اسی طرح ہے لیکن ہم نے ہمیشہ ثابت کی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں جاتا موبائل کی بات ہے موبائل میرا یہ میرے کمرے سے لے گئے تھے اور جب کمرے سے لے گئے اس کے علاوہ میری گاڑی پرائیویٹ گاڑی مینوں نے توڑی میرا اسوا بھی لے گئے میرا جو سوا گاڑیوں میں سامان تھا وہ بھی لے گئے کوئی سامان جو ہے وہ برامز ہو چکا ہے کچھ نہیں ہوا انکلیوڈی بھائی موبائل لیکن میں کوئی بات کہتا ہوں میرا موبائل ہے نا گاڑی ہے پڑا ہے کسی نے چیک کرنا ہے آجائیں میرے پاس میڈیا کو لے آئے کوٹ کھول کے دعا کیا بھائی پڑھ لیں ہم تو کھلی کتابیں ہیں بھائی میرے موبائل میں تم کیا نہیں کر نہیں ملا کامل ہے مجھے موبائل کے نمبر کا مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ میرے نمبر سے اب مجھے یہ لینا پڑتا ہے نمبر اس کا نمبر دو اس کا نمبر دو باقی موبائل کا کیا ہے موبائل اگر چاہیے ان کو موبائل لے لیں مجھے اپنے نمبر دے دیں اس پیسے اور ویسے بھی وہ موبائل اب ان کے پاس گیا ہے نا تو اگر یہ یہ بڑے سمجھدار ہیں نا تو ہم بھی ان کے ساتھ پنگے لے کر تحصیق چکے ہیں جب موبائل ان کے ہاتھ میں گیا نا پیجے سے موبائل واش ہو چکا تھا انہوں نے خالی خالی سکرینیں ہی دیکھی ہوں گی اس کے اوپر پلینک سکرین دیکھی ہوں گی تو اگر اس کو موبائل چاہیے نمبر تو ویسے ہی میرے ختم ہو گئے اس پی موبائل چاہیے موبائل چاہیے میں بڑا خریب ہوں میں اس کو بخش دوں گا لے لے کرے گا تو ایک اور لے دوں گا آپ کے سرکاری مشینری کا استعمال کیا ہے کیا آئین اور تانون آپ اس چیز کی جانب دیتا ہے کہ آپ سرکاری مشینری کے ساتھ موبائل پر چلائی کریں آپ کوئی سے چیرم سے ہیں اچھا آپ کی دیگری کھڑی ہے ادھر کون لے کے آئے کسے تاریٹ سے لے کے آئے ہیں میں صوبی کا وزیرا کرتا ہوں میری بھی اتھارٹی ہے میں اپنی مشین کب لے جاتا ہوں تو میں اپنی اتھارٹی میں لے جاتا ہوں مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا جو یہ اتھارٹی آپ کے پاس ہے اپنے چینل کی وہ آپ روپہ ڈھیا لے پھر رہے ہیں تو میری اتھارٹی جو میری مشین ہے میرے صوبے کی جس کا اس رواق ماسی اللہ میں چیف ایڑЕТے ہوں تو وہ میری اتھارٹی میں لے کے آوں گا دب کے لے کے آوں گا ارز sfہ بھی بات یہ ہے اگر ہم نے ڈرنا ہوتا ہے گورنر رائج سے یا ہم نے اگر صرف حکومتوں کے لیے سیاست کرنی ہوتی تو پہلے تو ہم نے اپنی حکومتیں خود نہ توڑی ہوتی تاریخ کو دیکھا کریں پھر پرکا کریں چیزوں کو پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اگر حکومت بچانے یا زیادہ بننے کا شوق ہوتا نا تو میں پھر اپنے اس سیاسی جو اقدامات ہیں اس طریقے سے نہ کر رہا ہوتا ہم نے اپنی مقصد کو دیکھنا ہے حکومتیں گورنر راج یہ جیلیں یہ پر چاہیے ہمارے راستے نہیں رو سکتے یہ کلی آرہا ہے بات ٹھیک ہے جی ایک سوال روح حسن صاحب نے کہا جی کی ہماری اب ڈریکٹ بات ہو رہی ہے اب پہلے جیسی صورتان نہیں اب ہم ڈریکٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ سے خاجہ حاصل نے بیان دیا کہ کچھ تک کچھ معاملات ہو رہے ہیں اور بیرستر صاحب جو آپ کے ترجمانے ان کہا کہ دیل نہیں ہماری انڈرسٹیننگ ہو رہی ہے اصل میں کیا ہو رہا زائرہ مین کریکٹر تو آپ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے پہلے بھی رابطے میں کے اب بھی رابطے میں کیا کوئی دیل ہو رہی ہے یا کوئی بات چیت ہو رہی ہے کس لیول کی بات چیت ہو رہی ہے یا انڈرسٹیننگ ہو رہی ہے میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا کہ جو بندہ جو بات کر رہا ہے یا اس لئے اگر رابطہ ہے تو وہ بتا سکتا ہے اس کے بارے میں ہیں کہ ڈیریکٹ ہے انڈریکٹ ہے بڑے سے ہے چھوٹے سے ہے درمیانے سے ہے میری جو آپ کہتے ہیں میری مذاکرات ہوتے رہے ہیں تو عبران خان صاحب نے ایک وقت میں خود ہی کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے یہ یہ لوگ میں اجازہ دیتا ہوں کہ مذاکرات کر لیں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو میں تیار انہوں نے خود بھی کئی دعا بولا وہاں انہوں نے کہا کہ مذاکرات اب ہم نہیں کریں گے تو اس کے بعد میرے تو نہیں ہو رہے جن کے اگر ہیں تو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں تو اپنی بات کا وہی جواب دے سکتے ہیں میری ایک بڑی کلیر بات ہے کہ میں جہاں بڑی بیٹھتا ہوں کیونکہ میری اڈریکشن تو ہوتی ہے ظاہری بات ہے کیونکہ میں ایک آفیشل ایک سیڈ پہ ہوں اور آفیشل انگیجمیٹ ہماری ہوتی ہے تو میں اس میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں ان باتوں میں بات کرتا رہتا ہوں اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے سب سے جو پہلی چیزوں پاکستان ہے آج پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے آج پاکستان پیچھے جا رہا ہے آج پاکستان کو جن ہاتھوں میں دیا گیا ہے جس طریقے سے دیا گیا ہے جن کی طرف سے دیا گیا ہے کن وجہات پہ دیا گیا ہے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بڑے ظرف والے فیصلے کرنے پڑیں گے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ بدماشی کے زور پہ لا کانونیت کر کے وہ کسی کا مقصد سے نظریہ سے ہٹا سکتے ہیں تو وہ اب یہ بھی جان چکے ہیں اب ڈھائی سال ہو چکے ہیں ڈھائی سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے اب ان کو پڑا چل گیا ہے کہ جو بھی ایسے تھے بزل بکاؤ کمپرومائز وہ سارے اب نکل چکے ہیں جان چھوڑ گئی ہے اب جو ہے نا اب وہ نکھرے ہوئے لوگ آگے ہیں اب وہ چھانے میں وہی لوگ آگے ہیں کہ جو آگے ہی بڑھتے رہیں گے ٹھیک ہے آج میں نے یہاں تک بڑھنا ہے آپ مجھے روک لوگے کال میں پھر رہوں گا اور پھر ہماری تو تاریخ میں ستارہ حملے ہم نے کی ہے ستارہ حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں کہ ستارہ سیونٹین ٹائمز تو ہم نے کرنے ہیں وہ تو ہمیں اپنی تاریخ بتا رہی ہے ابھی تو ہم نے ایک دو کی ہیں دو کی ہیں ابھی تو انشاءاللہ سے پہلے یہ چیف کر لیں گے یہی پارڈٹ سوال اب یہ دیکھیں نا اس میں بھی آپ ذرا خور کریں یہ حالات کس نے بڑھائیں عمران خان کی کومنٹ تھی آپ پورا ریکارڈ اٹھا لیں کتنی دیشنگردی تھی ڈیٹا ہوتا ہے ہر چیز کا کتنے حملے ہوئے پولیس پہ فوج پہ سیویلیئرز پہ ڈیٹا نکالیں اور جانے کے بعد کا نکالیں یہ تبائی بھی انہوں نے کی ہے جیسے انہوں نے یہ حکومت گرائی رجیم چین سادش کے تیت ابریکہ کی سادش کے تیت گروایا یہ اس کے علاقار بنے اس کے بعد دیشنگردی کے حالات دوبارہ خراب ہوئے لیکن الحمدللہ میرے صوبے کی عوام میں سلام پیش کرتا ہوں پولیس ہم لوگ بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے ہماری فورسز بھی لڑ رہی ہیں عوام بھی لڑ رہی ہیں اور ہم دیشنگردی کے سامنے کھڑے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے باقی حالات انہوں نے مقابلہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں ہم کرتے رہیں گے